السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کرتا ہوں امید کرتا ہوں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میرے پاس یہ پانچ مرلے کا یہ والا گھر ہے یہ کے بلاغ میں ہے پانچ مرلہ اس طرف یہ مین بولی وارڈ ہے یہ دیکھنے اور یہ بھی اس طرف مین بولی وارڈ جو آ رہی ہے تو یہ مین بولی وارڈ پہ ہے کے بلاغ دیئے یہ گھر فارسیل ہے مین بولی وارڈ ہے یہاں پہ جو پراد کی پرائیس ابھی تجھا دیئے پچپن لاکھ سے لے کر ساٹھ لاکھ پہ تک صرف پلار کی قیمت پچھا دیئے تو یہ مکار فارسیل ہے نیا مکار بنا ہوا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ میں اس وڈیو کے آخر میں بیان کر دوں گا جیسے ہم گاڑ کے مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ گھراج ہے جہاں پہ ایک بڑی صدان گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ اوپن جگہ ہے جہاں پہ سیکل ویرہ یا لانڈری کے لیے آپ یہ جگہ استعمال کر سکتے ہیں تو دھو ڈور ہیں اس طرف یہ مین ڈرنس کے لیے اور یہ ڈرائنگ گرون کے لیے جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے وہ والا ڈور دیا ہوئے ہیں وہاں سے بھی آپ آسکتے ہیں اور یہ ڈور مین ڈرنس کے لیے ہے سامنے یہ ایک باتھروم ہے اس طرف اور اس طرف ایک کچھن ہے اور ساتھ میں یہ روم ہے ایک روم نیچے ہے اور دو باتھروم نیچے ہیں ایک روم اور دو باتھروم نیچے ہیں اس طرف باتھرومیں جو اڈا اچھا ہے دیکھیں باشا لکھتا ہمسور رہتا ہے یہ روم اس میں کابوڑ بھی بنی ہوئی ہے اور یہ حال ہے حال دیکھیں کتنا خوبصور دندے سیلی کا کام ہو گئے ہیں یہ سامنے میڈیا وال اور یہ کچھن کچھن دیکھیں باشا اللہ کافی بڑا کچھن بنا ہو گئے ہیں یہ بار گیلری ہے جو لانڈر کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اوپن ایسے ہی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں کچھن ماشاللہ کافی اچھا بنا ہوئی ہے ادھر اور اس گرگر زین بھی بہت اچھا بنا ہوئی ہے ابھی ہم اپسٹریڈ چلتے ہیں جیسے ہم اوپر انٹرو ہوتے ہیں تو سامنے ایک بڑا سا حالہ ہمیں نظر آتا ہے اس طرح ٹیرس ٹرائپ ایک کمرہ بنا ہوئے ہیں اس کو آپ ٹیرس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ والا اس ہے اور کمرے کے طور پر بھی کابورڈ اندر بھی ایک بنی ہوئی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا رخصہ رکھا ہوئے ہیں یہاں سے آپ ٹیرس ٹرائپ اس کے اوپر آگے جا سکتے ہیں اور یہ اس کا حال ہے ایک روم اس طرح ہے اور ایک روم اس طرح ہے یہ اس طرح حال آجیں گے اور سامنے میڈیا وال اس طرح یہ فرانڈ کی طرف ایک روم ہے کابورڈ بھی اس میں انسٹالڈ ہیں اور ایک یہ روم ہے یہ ماسٹر بیٹ روم ہے کافی بڑا اس میں کابورڈ بھی کافی بڑی ہیں اور اس کے ساتھ اٹیج یہ ماتھ روم ہے اور اس طرح حال آجتے ہیں چت پر جو سلی کا کام ہے وہ بھی انتہائی قبل دید ہے ابھی ہم منٹی کی طرف چلتے ہیں تو چھتنے کا بھی ٹور کرتے ہیں یہ اس طرح حال کی ہے اس کو آپ سٹور کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو اسے پانچ فٹ یہاں سے لے کر یہاں تک پانچ فٹ یہ جگہ بنتی ہے اور دس فٹ ایسے بن جاتی ہے اس حصے کو نکال کر تو یہ کافی جگہ ہے سٹور کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح ہم چھت پر آ جاتے ہیں چھت پر نیچے جو ماربل کا کام ہوا ہے ہمارے اس طرف تھیم پارک آ جاتا ہے سامنے فیرس ویل لگی ہوئے ہیں جس کا نظارہ بہت دلکش ہے یہ سامنے مین بولیوارڈ آ جاتی ہے یہ اس طرح آپ دیکھ لیں مین بولیوارڈ آ جاتا ہے یہاں پر جو صرف پلارڈ کی قیمت ہے وہ درپن پچپن لاکھ سے لے گا ساٹھ لاکھ تاک پانچ مرلا پلارڈ کی قیمت ہے ابھی اس ہوگے چال دی گئے ہیں اور ابھی جو گھر بنانا چاہیں گے اس پر تو ابھی جو گھر بنانے کی کسٹ آ رہی ہیں صرف وہ اسی لاکھ سے بعد آپ نکل چکی ہیں پہلے ایک مہینے تک اسی لاکھ تک لوگ لے لیتے تھے میٹی ڈیرس میں اب اسی لاکھ سے بھی آ کے بعد نکل گئی ہیں تو اس گھر کی قیمت میں ابھی آپ اپتا دیتا ہوں جیسے پچاس سے ساٹھ لاکھ آپ ساٹھ لاکھ اب یہ پلارڈ کریں اسی لاکھ آپ کنسٹریکشن پر لگا دے تو ایک کروڑ چالیس لاکھ تو یہی بن جاتے ہیں اور اس گھر کی جو قیمت ہے وہ ایک کروڑ پچاس لاکھ فائنل ہے ایک کروڑ پچپن لاکھ مانگ رہے ہیں اور ایک کروڑ پچاس لاکھ تک یہ فائنل کر دیتے ہیں امیدہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسندو آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح میں اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ پر بولتا ہوں کہ میرے وہ ویوز جو میرے چینل پر نیا آئے ہیں اسے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک آر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ان کو مل سکے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ